مون ویز کی بس ہے کوئی قریب آدھے گھنٹے سے میرے آگے آگے جا رہی ہے اور بلکل ایسے جا رہی ہے جس طرح مطلب کہہ لیں کہ اس میں کوئی یورپین مائنڈ کا ڈرائیور بیٹھاؤ اپنے دیسی ڈرائیور جو ہیں وہ میں اگر پرائیویٹ دوسری کمپنیوں کی بات کروں مناسب نہیں رہے گا نام لینا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جیلسی میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کے اوپر کیسز ٹھوک دیے جاتے ہیں یہ مون ویز کی مون ویز اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بلو بس ہے مون ویز کی بس ہے اور پچھلے آدھے گھنٹے سے میرے آگے آگے جا رہی ہے اور سپیڈ کیا ہے یہ میری سپیڈ بھی آپ دیکھ لیں میٹر کے اوپر یہ میری سپیڈ ہے اور اس کو دیکھ لیں وہ بھی اسی سپیڈ میں قریب جا رہا ہے اس سے تھوڑا سا کم یا زیادہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم تھوڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ بیسے جا اے کی سیم سپیڈ میں رہے تو یہ جس طرح آگے کوئی بس یا گاڑی کوئی بھی آ رہی ہے تو بڑی طریقے سلیکے کے ساتھ اشارہ دیتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کو کراس کرتا ہے آرام سے کراس کرنے کے بعد یہ پھر دوبارہ سے اپنی لائن میں واپس جلا جاتا ہے بھی دیکھ رہے ہیں سامنے گاڑی آ رہی ہیں بھی دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے آپ کو نظر آ جائے گا پہلی بار میں نے اپنے ڈرائیونگ ایکسپیرینس میں دیکھا وہ دیکھیں اشارہ اس نے دے دیا ہے اور یہ کراس کرے گا اس کو پہلی بار میں نے زندگی میں اپنے ڈرائیونگ ایکسپیرینس میں اتنے ڈسپلین سے بس چلانے والی جو ہے بس چلانے والا بندہ تو نہیں دیکھا خیر ایسی بس دیکھی ہے ایسی بس سرویس دیکھی ہے جس کا ڈرائیور جو ہے وہ بڑی ڈسپلن سے ڈرائیونگ کر رہا ہے بہت ہی زبردست امدہ اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی روڈ پر ڈرائیو کرنے کے لیے آتا ہوں جہاں بھی جانا ہو تو سین یہ بنتا ہے کہ جنابے والا گاڑیاں بسیں جو ہے نا وہ کان کے اوپر آ کر کے بے تکے ہارن مارتے ہیں اور کان کے پردے تک ہل جاتے ہیں اور روح کہاں بجاتی ہے کہ یار یہ لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہو قریب آگئے باقی اللہ پاک نے جب لکھی آنی تو تب ہوتی ہے مگر یہ بندہ مجھے آدھے گھنٹے سے مطلب حیرت ہو رہی ہے ماشاء اللہ کس انداز سے چلا رہا ہے ڈرائیونگ کس انداز سے کر رہا ہے حالانکہ کوئی روڈ پر پولیس نہیں ہے کوئی نظر نہیں آرہا موٹر وے پر تو اس طرح کے ڈرائیورز بسوں کے ڈرائیور تو یشنیاں مار کر کے گاڑی چلاتے ہیں مگر یہ بندہ بالکل سیدھی لائن میں ڈسکلن کے ساتھ چلائے جا رہا ہے مسلسل ابھی دیکھتے ہیں اگر کوئی اور گاڑی نظر آتی ہے تو صبح کا وقت ہے صبح صویرے کا ماشاء اللہ نہیں جی کوئی ابھی تک گاڑی نظر نہیں ہے خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باقی کمپنیوں کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اپنے اپنے جو ہے وہ ڈرائیورز کی تربیت کرے ہیں کہ اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان کی قیمت اور اہمیت ہے وہ نہ جانے کس کس مقصد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ڈرائیورز نشے میں دھد اور اگلے بندے کا جو انہا نقصان کر دیتے ہیں یہ لے جی یہ اس نے کروس کرنا تھا اس کے مطلب دوسری سائٹ پہ لینا تھا انٹرچینج پہ ظاہر پہ انٹرچینج سے اس نے ایکزٹ کرنا تھا اور اس نے اس کے لیے پروپر اشارہ دیا اور نکل لیا ہے یہ تھا بھئی ڈسپلن اور یہ تھی سروس مزایا دیکھ کر کے